ہم چھتیز گڑھیا من لجن بڑے سہر والا ہی تن من ہمار بارے میں کہاں سوچتے کئی سے سوچتے اکھر بارے میں اور ایک فلم میں بہت اچھا سن اور میں یہ بات کے آپ میں لبشواس دلاتا یہ ڈائلاغ لہا سننے کے بعد ہر وہ چھتیز گڑھیا کے سینہ دویں چوڑا ہوتے جنہیں مہتاری سے پیار کرتے ہیں میاں کرتے ہیں یہ اکھر بر اکھر من کے اندر سممان ہوئیں تین جرور تعلیم ہو جائے ایسے سنے وہ فلم آئیری سے مہو دیوانا تہو دیوانا وہ فلم میں میں ایم بی اے پاس لڑکا رہے تھا اور وہ ایک ٹوٹ پیسٹ کمپنی میں مولا انٹرویو کو کول آتے بمبئی میں تو وہاں میں جب انٹرویو دیوائے پر جاتا ہوں بمبئی تب بمبئی والے منہ چھتیز گڑھ کے لڑکا ملتا کئی سے لے تھے تیکھر بہ بار آپ بن کے سامنے پرستور کر رہا تھا تین جن بیٹھے ہی تھے وہاں انٹرویو لے بھائیہ انہوں نے جا تھا تو ایک جن کی تھا ہاں سنجھے کمار کہاں سے آ رہے ہیں میں رائپورٹ چھتیز گڑھ سے میں آؤ سر تو ایک جن ہو سی آر چندری سوما جاتا تین کی تھے چھتیز گڑھ سے ارے چھتیز گڑھ میں تو سب لوگ بڑاپو اور داتوں کرتے ہیں ان کو کیا ٹوٹ پیس پے چھتیز گڑھ سے اور تم لوگوں کو ہندی تو ٹھیک سے آتی نہیں تا انگریجی کابول لے دے اسے کہیں تو میں مولاک نوگری چیئے رہے ہیں چک رہے ہیں بھائی تو ابو مند مولاک کھیلے لہر لے تینوں جن بیٹھے اچھا چلو آ گیا تو پوچھے یار اسے بھی پوچھو پوچھو اسے ایک جن ہو سیار چندری اچھا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے چھتیز گڑھ میں کل کتنے کہو ہوئے ہیں میں کہوں آٹھ ہزار تین سو ستیاسی تو اب باپ نے دم ہی دین کے بتا دے ایسے نہیں کہیں بھائی بہتوالے میں نے منہ سوچیں جرور رہے ہیں نوکری چیئے رہے ہیں تو میں کہوں آٹھ ہزار تین سو ستیاسی تیسریہ بھونگا چند پاک آتھیں اور کہیں زیادہ ہوئے تو میں کہوں تو سرک زنبائی والے چھتیز گڑھ دھومنے چلے گئے ہوں گے ساکتا ہماری کمپنی کے بارے ہم کیا جانتے ہوگی میں کہا سر آپ کی کمپنی یعنی پنشنل لیمٹیڈ جس کا سال آنا ترنوار ڈھائی سو کروڑ روپے کا ہے اور اس سال آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں جو کہ چار سو کروڑ روپے کا ہے اگر آپ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے تو ویدیش سے ملنے والا ہے ایک بہت بڑا آرڈر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ابھی دیش کے بیس راجوں میں آپ کا بزنس ہو رہا ہے اور باقی کے راجوں میں آپ اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں جن میں سے چھتیس گڑے کا جہاں آپ لوگوں کے حساب سے لوگ داتون اور گڑاکو کرتے ہیں سن خادت اچھا اب یہ بتاؤ اگر ہم آپ کو چھتیس گڑے کا ریجنل ہٹ بنا دیں تو آپ ہماری کمپنی کا سیل کیسے بڑھاؤ گئی میں کہا سر آپ مجھے نوکری کی گارنٹی دیجئے میں آپ کے سیل کی گارنٹی دیکھنا ہوں تو ایک جن کا گتھا اچھا سمجھو تم کو نوکری مل گئی تو میں کہتا ہوں سر سمجھو یا مل گئی ارے مل گئی یار اسے اب بتاؤ کیسے ہمارا سیل بڑھاؤ گئی اب وہ میرا ٹوٹ پیسٹ و برس رکھایا رہی تھی میں دونوں روٹھا کھڑے ہو تھا میں کہا سر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ برش پر پیسٹ اس طرح لگاتے ہیں لگا ہو بیکھاتا آپ بھی ایسی لگاتے ہوں گے سر ہاں میں کہا سر اگر آپ کے ٹوٹ پیسٹ کا چھے دیڑھ گناہ بڑھا کر دیا جائے تو جو ٹوٹ پیسٹ تیس دن چلتا تھا بیس دن میں ختم ہو جائے گا تالیب جال دہلے تھے well done my boy پیسٹ تالیب جائے گا پھر آگو کہانیل بتا تو نوکری مل جاتے ہیں نوکری مل جاتے ہیں پھر میں تھینکیو سر کی تھا اور جائل تھا جن سب لے بڑے کاری بادری تھے تین مور پیٹ بھی چھوکار کرتے ہیں کمال ہے چھتیس گڑھ میں ایسے لوگ بھی ہو پی تو میں توراں پلٹی مارے تھا اوکی تھا نہیں سر چھتیس گڑھ میں جیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں سر لیکن سمجھ میں تو یہ تین بجائے ہوتے ہیں اور سر آپ کہہ رہے تھے کہ چھتیس گڑھ کے ان گھڑاکھوں کرنے والے داتون کرنے والے لوگوں کو ٹھیک سے ہندی بھی نہیں آتی تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں چھتیس گڑھ میں ہندی کی پہلی قویتہ مکردھر پانڈے جی نے لکھی رائیگر میں لکھی رائیگر چھتیس گڑھ میں ہے سر اور مکردھر پانڈے جی داتون کرتے تھے پینڈرہ روڈ میں مادھو راؤ سپری نے ہندی کی پہلی کہانی لکھی اور پینڈرہ روڈ بھی چھتیس گڑھ میں ہے سر اور مادھو راؤ سپری جی بھی داتون ہی کرتے تھے بھگوان سری رام کا ننیحال ہے سر چھتیس گڑ میں اور بھگوان رام بھی داتون ہی کرتے تھے سر سڑھے ٹارہ سو سنتاون کی کرانتی سے پہلے چھتیس گڑ کے آدیواسی شہیر غیر نرانڈ سنگھنے کے خلاف کرانتی کا بھگل بھوک دیا اور وہ بھی داتون کرتے تھے سر مہاتمہ گاندھی میں پنڈت خندرلال شرما کو اپنا گروہ خوشت دیا تھا سوامی بیویکاند نے اپنے جیون کے مہتگونڈ ڈھائی ورش رائیپور میں چھتیس گڑ میں بتایا تھا اور کم یہ لوگ بھی داتون ہی کرتے تھے سر دنیا کی پہلی ناٹشالہ رامگڑ کی پہاڑیوں میں ہے جو چھتیس گڑ میں ہے جسے بھرت پونی جی نے بنایا تھا سر اور بھرت پونی جی بھی داتون کرتے تھے اور رائیپور کے سورگی حبیب تنبیر کے نردیشن میں چھتیس گڑ کے ناچا اور گمت کے کلاکاروں نے پوری دنیا میں اپنی ایکٹنگ کا لوہاں بنوایا اور وہ کلاکار بھی داتون اور گڑانتوں کرتے تھے اور کیا کیا بتاؤں سر چھتیس گڑ کے ان داتون کرنے والوں کے بارے میں چلتا ہوں سر پیسٹ بھی تو بیچنا ہے جے چھتیس گڑ سر بولار جانے لگا تو جن ڈھونگا چند ریستین کہا کرتے ہیں آپ لگتے ہیں مرے بھی داتون کرنا پڑے لائیسے اگر یہ اچھا لگ ہوئی تو زور دل سے تانے بنیسے شکریہ